بہت بہت شکریہ جس کا شکریہ کے ایس پی نام شیریہ ریسپیکٹیڈ ایڈیشنل چیف سیکریٹری خون آرکے گویر سر ڈی جی پی جے این کے دلباق سنگھ سر ڈی جی پی کشمیری زون رجائے سر ڈی جی سی شوپیان سچین کمار سی اوز ہمارے سی آگے بیٹارین کے اور یہاں موجود سارے لوگ میڈیا پرسنل ڈی جی سی ممبر اور جو جنگر پبلک آئی گئے میں آج کے اس فنکشن میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں سر زینہ پورا کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی چاہوں گی زینہ پورا سر 52 گاؤں کا ہے یہاں پہ جی دیکشن اس کا سر اور انکوچنیٹلی سر زینہ پورا زیادہ پہلے انفیمس رہا ہے رکس کے لیے اور آتنواد کے لیے بڑھ سر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بولتے وقت جنگر پبلک کے ہلپ سے یہاں کے یوٹھ کے ہلپ سے اس سال پچاس لوگ ہم نے ڈرکس کے کیس میں بند کیے ہیں اور یہ سر اس کا شرے پورا پولیس کو اور پبلک کے بیچ میں جو ایک نزدیکی آئی ہے سر اس کے قارن ہوا ہے اور جو آتنواد کا یہاں پہ ہمیشہ سے سر سائر تھا مجھے بہت بہت خوشی ہو اور یہ بولنے میں سر زینہ پورا سے ابھی اس سے ایک 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 ہے اور جو ہم لوگ سر promise کرتے ہیں with public health یہ میرے لے کرتے آئیں گے سر just near future اور سر یہاں پہ میں کہنا تھا ہوں گی سر کہ زینہ پورا کے public سر یہ خانہ دکھاس ہم لوگوں نے کچھ میں پہلے نیر پروگرام شکل کے آئے تاکہ جو پبلک اور پولیس کے بیچ میں دھوڑیاں وہ کم ہو اور یہ سر کس کڑی کا دسوہ حصہ ہے and we are very honored and privileged سر کیا جو ہم دیپارٹمنٹ کے پولیس دیپارٹمنٹ کے پولیس دیپارٹمنٹ کے پبلی سے ملے ہیں آئے ہیں تو میں سے زیادہ نہ بولتے ہوئے میں یہاں کی پبلی سے بزادش کروں ہی کی جو بھی اپنی بات ہے جو بھی اپنے بھوتے ہیں وہ ڈیریک ہمارے سر کے سامنے لائیں اور اس کو آدھے بار thank you جس میں ہم ایک ایک آدمی کھولیں تاکی ساؤڈ کشمی یا سپیشدی کشمیر کے بچوں یا شپہین کے بچوں جنو کشمی سے بہار اتنا زالہ پیسا تھچ کر کے بہار جا کے سپورٹ سیکنڈ ہم کو میٹا سکھے یہ زمانے میں دم نہیں ہم کو میٹا سکھے یہ زمانے میں دم نہیں زمانہ ہم سے خود ہے زمانے سے ہم نہیں اور آپ زمانے کے بیر جو اسی اجزت بلکہ میں قدر کنیوالا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ لڑکی کا اس حال تک پہنچنا بہت وسیع اور کٹن پرستیتیوں میں ہوتا ہے میں تنشری مہم کے لیے ایک شہر ضرور عرض کرنا چاہم گا کہ وجود ازن سے تصویر کائنات میں رنگ میں اور وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں مجھے پتہ اس سے پہلے بھی وادی میں اگر ترگیاتی بات کریں تو بھوٹی رہتی لیکن آج جو یوہا یہاں آئے دات ہمیں دیجئے تاکہ ہم اپنی آنے وانی زندگی اتنا مستق سمار سکے اور سب سے بڑی بات جو ہے آپ کے سامنے تو میری کوئی مجال نہیں کی ایک چھوڑا ستن کا بڑی مجال کے سامنے کیا بھولے لیکن سر اتنا ضرور کہوں گا کی پولیس اور عوام کے بیر جو رشتہ ہے جو ریلیشنشپ ہے اسے ایک محبت کا نام دیجئے اور سر وہ اگر آپ آرڈر کریں یا ویجی کمان سر میں ہر روز دیکھتا ہوں اللہ ان کو لمگیون باتے لیکن سر آج میں چاہتا ہوں اپنے ڈسٹرک کے لیے اپنی وادی کے لیے یا اپنے مونستان کی یعنی وہ یہ بات ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فاؤن دی جائے ایک راستہ ہم نے بہت سارے نوجوان کو گرفتار کیا ہے لیکن سر اس میں پولیس کا رول ہی نہیں ہے بلکہ ماباب سب سے زیادہ والدین کا رول اس میں زیادہ سرونی ہے سر اور والدین سے بھی گزارش کی جاتی ہے آپ بھی کریں گے میں بھی کر رہا ہوں کہ ان پر نظر رکھیں اور نوجوان کو خاص طور پر بات کی جائے نوجوان کو پلیٹ فون دیا جائے تار برا آدھا یہ جو اس بات تیسری بات مجھے لگ رہا ہے یہ اس بات کا گماز ہے کہ زمینی سطح پر بردہ آئے چکا ہے میرے محبوب حدل ڈیس پی صاحب کی وساطت سے جو آج یہ فنکشن یا منقض ہو رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ بہت ساری امید وابستہ ہے میں خود ایک تھاندہ رہے رہوں اور میں امید کرتا ہوں ڈیسی صاحب سے کہ ہمارے پڑھے لکھے بچوں پوتوں کو آپ ڈیسی صاحب کی برطی سے ہی ہمارے زندہ ہوتے ہوئے ان کو پسمندہ علاقے میں آج تشریف آور ہوئے ہیں چیپ سکھ صاحب آئے ہیں ہمارے ڈیسی صاحب آئے ہیں کتنا ہر دل ہمارا ڈیسی صاحب ہے اس نے عوام کے دلوں میں اپنا مکان بٹھایا ہے ہمارے ڈیس صاحب نے ہمارے سس صاحب نے ہمارے ان کے ساتھ ترک ملتان میرے ہم یہی امید کرتے آگے کہ ڈیسی صاحب آج کے موقع پر انشاءاللہ کدا کے پاس سے انکری پر پر آئیں گے پسمندہ علاقے پر نوزوان کو پلیس میں بھرتی کیا جائے میری تین ڈیمانڈ ہیں ایڈ سر کی یہاں ایک ایس پی تائدہ کیا جائے دوسرے میری ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر سب جیر بنائی جائے اور تیسری ڈیمانڈ ہے سر میری کی یہاں پر جس کے لئے ہم لائن بھی پروائیڈ کرنے گے یہ میری امید ہے سر آپ پر براغ ہے وہاں پہ ایک چھوٹی لگنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ دکت ہو جاتی ہے براغ تیسرا سب تیسری بھی ہے بلا پس بی ایک سینٹر ہونے چاہیے آپ پر ضرور بی سری ہمارے دوسر شکریہ سکھ لیں بی سپ ساں کے پاس بتائیں آ کر کہ ہمارا یہ بچہ جائے اس لیول پہ بچہ جو ہے پولیس کے سکول میں داخل ہونے کے لائک ہے اور ہم چاہیں گے کہ پولیس میں اس کا داخلے کے لیے سکول کا جہاں پر انتظام ہو اگر آپ دس دن میں اگر آپ کو ایسا ڈمان سروی اگر مکمل کر دیتے ہیں دی ایس پی سار مجھے اگر لگتا ہے کہ 200 300 400 جتنے بھی بچے اس ایریا کے آپ لوگ اس میں بتائیں گے تو ہم لوگ جرور اس کو فیوریبل کرنا چاہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں پولیس کا سکول دینا چاہتے ہیں جس کی فیش بھی ریزنیبل ہوگی جس کے کوشش کریں گے کہ تیچر بھی لوکل لگائیں جہیں کے بچوں کو لگائیں مگر وہ بچن بگ ہونے چاہیے بچوں کو آگے بڑھانا ہے آپ جمین ڈونڈیں اگر بیلڈنگ جہاں پر آپ کی نجر میں ہیں وہ ڈونڈیں تو ہم لوگ کم سے کم پریمری تک شروع کر سکتے ہیں اس کے آگے پھر اس کو آگے بڑھ دالیں گے تاکہ پہلے بیلڈنگ تمیر ہوگی تو اس کے بعد یہ تو نومن تیل جمع ہوگا تو رادہ ناچے گی وہ پھر بہت تائم لگتا ہے نومن تیل جمع کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا اس ہم لوگ اس کو بھی آگے بڑھ آنے کو کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگ دو کلومیٹر کم فاصلے پہ چل رہا تھا کہ ڈسٹک ایس پی کا فون آیا کہ سر آپ شہر اس طرف آرہے میں کہ ہاں کہنے لگے کس راستے سے میں کہ ہف والا راستہ ہے کہ فورم تجھے وہ دن ہے سترہ کی بات ہے میرے خیال میں اٹھارہ میں میں ڈی جی ہوا تھا اور آج وہ ہی ہے کہ ہم وہاں ڈسپنسری کی بات کر رہے ہیں وہاں اور زیادہ بیٹری کی بات کر رہے ہیں اور میرے بہت اچھے پولیس کے افسر جنہوں نے آپ سب سے زیادہ پورجور اپیل کریں کہ ڈی جی کی برتی جو جرور مل جانی چاہیے وہ اسی جگہ پہ رہتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ پولیس والے کو نوکری میں بھی آپ کا درد تھا اور نوکری شوڑنے کے مزرحلات ایسے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا کہ جس راستے پہ جن پڑے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑے سے پل ہم کیا سمجھ دار ہیں موت کا سمان ہمیں کو پکڑائے موت کا کھلونہ ہمارے ہاتھ میں دے جو اس کو مار سکتا جا مجھے مار سکتا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ میں تھام ہوں اور کوئی اور اشارہ دے اور بگیچے میں جا کہ کوئی تشمیری بندت بھائی مل جائے کوئی بھٹے پہ کام کرنے والا مل جائے کوئی پی آر آئی کا میمبر مل جائے جا کوئی عام شہری مل جائے جس کا مجھد برادری سے مجھے کوئی مطلب نہیں مگر مجھے اوپر سے عدیش ہے کہ شانتی کی بات کرنے لگ گیا تو کیا ہم سمجھتا رہے ہیں تو پہلے موت کا کھلاؤنا دیتے تھے جو لوہے کا بنتا تھا آج موت کی پڑیا دے رہے ہیں جو پاورڈر کے معافق آگ ہم نے پڑیا بھی تھام لی پہلے خلونہ تھام آج اکل مندی کی بات پڑیا تھام بھی لی ہے لے بھی رہے ہیں بانٹ بھی رہے ہیں مجھے خوشی ہوئی بیسے کہ آپ نے مات کی پڑیا کے بارے میں کہا کہ پولیس اچھا کام کر رہی ہے مگر جتنا اچھا کر رہی ہے وہ کافی نہیں ہے اس سے چار گنا اچھا کرو گے آپ اچھا کرو گے تو بات بنے گی پولیس کی اچھا کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا آپ نکل آئیے پنجاب میں جب ملٹنسی ختم ہونے لگی میں پنجاب سے رہنے والا ہوں مجھے معلوم ہے میں تب جنیئی میں پڑھتا تھا جب ملٹنسی عروض پہ تھی کالج میں آتا تھا میں بھی اس ذرہ دیکھتا تھا جیسے یہ بچے دیکھتے ہوں گے کسی نے بنوک لے کر کے مجھا ہی پڑیہ اس طرف گئی پنجاب کی دھر آج یہ سجا پڑوس آپ کو دینے لگ گیا ہے کہ آپ لہے کھلونے اٹھانے کم کر دیئے اس لئے پڑیہ اٹھانے شروع کر دیئے ساتھ میں لالچ بھی ہے چھوٹی پڑیہ ہے سیکڑوں ہجاروں لاکھوں میں بکتی ہے پیکٹ آتا اٹھا کے جہاں سے وہاں رکھیں گے دو لاکھ روی جی میں مل جاتا ہے صرف مرتا ہے تو کون جس کے ہاتھ میں پڑیہ جو کھاتا ہے پڑیہ مرتا پڑیہ سے پورا پڑیہ مرتا ہے اس لئے نشے کے خلاف جتنا تکڑے ہو 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 جاؤ نہیں تو پشتا ہو آنے والے دو سال اپنا بلکل ٹارگٹ بنالو کسی کو اس صورت میں آپ ہمت کرو درگ ڈی 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 ی suddenly 달 مس ڈی 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 آ ڈی 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 اپنے بیمار کی طرح ہی چیز کرنا مار کے اس کو سیدھا نہیں کر سکتے اس لئے اگر آپ جہاں پر اس طرح کی حمد کریں گے کہ دنگ دیڈکشن سینٹر چلانا ہے کچھ لوگ آپ کے اولینٹے اور مطلئے باقی چیزیں سپورٹ ہم کریں گے ہم اس پر مدد کریں گے جرور مدد کریں گے آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کاربائی کو آپ آگے بڑا سکتے ہیں ڈی جی برپی کی بات ہوئی جگت صاحب اس دمانے میں ڈی جی ہوتے تھے نائنٹی ایٹ میں ہم لوگ جلے کے ایس پی ہوتے تھے تنوشیری کی طرح اور جگت صاحب ملٹنسی بہت ہی جگہ 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 جائے کرتے تھے اور یہ بات اس وقت کی حکومت کے ساتھے ہوئی کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سے برتی خاص نہیں ہو پائی بچوں کو اور زیادہ موقع دینا چاہیے تو وہ ڈی جی برتی آج تک لوگوں کو بولی نہیں ہے اگر آپ بدلے اور تھوڑا سا محول بھی بدیا اس کے چلتے وہ اب نوم نہیں رہا بی جی برتی والا مگر ہمارے ساتھ ہیں گوہل صاحب ہم سیکٹی صاحب ہیں ہمارے ہم لوگ آپس میں چلچہ کریں گے کہ کیا ایسا ہم لوگ کچھ جھر سے پر کریا ہے پھر سے تو پروسس ایسا شروع کر سکتے ہیں اور جب تک ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے ہاتھ میں کیا ہے وہ جرور ہم ہم اپنے بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ بچوں کو اس کا فیدہ ہو اس کے لیے تیہ کر لیں گے اپنا ڈسٹک ایس پی سے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم کتنا فیدہ ہمارے بچوں کو پیٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو پھر دیکھیں گے یہ شروع ہوا اور آج ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں آج ہمارا یہ پہلا اس لیول کا وزٹ ہے کہ ہم بھی آپ کے تھانہ دیوست کا حصہ بنے اور اب یہ آپ کے پاس آئے ہیں آج بہت اچھا لگا آپ کے تمام مسائل مجھے نہیں لگا کہ اس میں کوئی بھی چیز انریزنیبل ہے سب مسئلوں کا حال دھونڈنے کی کوشش کرے گا اور جن مسئلوں کا حال ہو سکتا ہے ضرور کرے گے اور نوجوان بچوں کو بلکل مایوس نہیں ہونا چاہیے نوجوان بچوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ چیز ہم لوگ کوشش کرے گے میں پھر سے اپنے ساتھی آفیسر جو ساتھ میں آئے جہاں کی انتجامیاں اور خاص طور پر تنو شریع کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ سب کو بلائیا اور آپ سب کے روبرو ہونے کا موقع ملا اور میں تنو کو کہہ رہا تھا کہ بچے نے کہا کہ ہمیں جو UPSC کی گائیڈنس ملنی چاہیے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ UPSC کی گائیڈنس جو ہے اس کے لیے تنو شریع جہاں پر سپیشل ایک کیمپ آگنائز کرے ایک دن کا کیمپ لگائے اور سب بچے جو چاوان ہیں وہ آ کر کے سنیں اس کا انتجام بھی اسی طریقے سے کس دن کیا جائے گا تاکہ بچے جو سوال کرنا چاہتے وہ کرے سمیہ اگر اپنی اکسی لڑکیوں کے ساتھ کیمپ لگانا چاہتی ہیں جا اس کی کوئی ضرورت ہے تو ہم لوگ اپنا ایک ٹیمنٹ سینٹر اس کو دس جن کے لیے دے دیں گے یہاں رہنے کے انتجام بھی ہوگا کھانا پانی بھی ہوگا کرکٹ کے بیٹ بھی ہوں گے بلے بھی ہوں گے سمان بھی ہوگا مگر سب کچھ فری ہوگا اس لئے جی جب بھی کرنا چاہیں تو ہم ان کو لٹھپورا کا ٹریننگ سکول لے دیں گے وہاں پر یہ اپنے جتنی بچیوں کے ساتھ کیمپ لگانا چاہتی ہیں فری آف کاؤسٹ ہم سگونٹر کریں گے اور آپ کو کٹس وغیرہ لے دیں گے جو آپ کی ہو جائیں گی آپ ان کو استعمال کریں آپ نے گراؤنڈ اکیڈمی باقی جو باقے کریں اس پہ گوین صاحب بھی اس پہ نور کر چکے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ کنسنڈ دپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیکپ کر کے اس طرح کی سنگر جہاں کرتا ہے انہیں الفاظ کے ساتھ نوجوان دوستوں کے لیے شیر اور اجھ کر رہا ہوں کیونکہ نوجوان کی طاقت جو ہوتی ہے یہ پتھروں کو چیر کے اس میں راستہ بنا سکتی ہے میں تو دریاء ہوں مجھے اپنا ہنر معلوم ہے میں تو دریاء ہوں مجھے اپنا ہنر معلوم ہے جہاں سے چل دوں گا راستہ بن جائے گا اس لیے چل کے رہیے اور اچھے راستے بناتے رہیے جہن اس کے بعد کچھ سمائے سماجی کارکرن جنہیں ہمیشہ پلیس اور سماج میں بہت اچھا بائی چالہ بنای رکھا ہے وہ اپنا روز بے کیا ہے میں مہمم دیلیہ سیج اور جہنپورا کے جہنپورا کے ہم لوگ بہت سے پرائنٹ کر رہے تھے کہ جہنپورا آنا ہے بہت سے پرائنٹ کر رہے تھے رہے تھے لیکن آج وہ دن آیا ہے کہ ہم لوگ آپ آئے دونوں کے ساتھ نکل پائیں کہیں بھائی بھیے کسی وہاں ڈائریکشن میں ٹیول کر رہے ہوتے ہیں بھوٹ کر رہتے ہیں ہماری کسپتی ہے کہ آج ہم دونوں آپ آئے اور آپ لوگ کے ساتھ آپ کی بارتے سن پائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خانہ دیوست کا شروعات ہوئی ہے رکھوٹی مہینہ پہلے ہوئی ہے اور اس سے پہلے بلوک سے مشروع کیا گیا تھا اس کے بعد 5 انٹرنیشن اس کے بعد احسان بودا صلو اللہ علیہ وسلم بودا جگہ ہے جھینپورہ شوپنیاں جو کسی جمعانے میں تنکواد کے حالات کو لے کر کے دہشت گلدی کو حالات کو لے کر کے بہت بغنام تھا آج جے وقت آیا ہے کہ یہاں پر یہ علاقہ لگ پک دہشت گلدی سے فری ہو چکا ہے اور لوگ آپ نے دیکھا کہ دہشت گلدی کے ختم ہو جانے پر لوگوں کے بیچ میں کس طرح کا جو شکروش ہے کس طرح کی فیلنگ ہے کس طرح کا احساس ہے آج آپ نے نوجوان بچے دیکھے جو پولیس میں برتی ہونے کے چاوان ہیں آج آپ نے وہ بچے دیکھے جو رجگار کے باقی گریے پانے کے لیے جہاں پر اس جگہ پہ پہ پہنچے آپ نے لوگوں کو سنا جنہوں نے خود اس بات کا جکر کیا کہ جو حالات بدلے ہیں اس بدلے ہوئے حالات میں ہماری فورسز نے ہماری پولیس نے ہماری انتجامیہ نے ہماری سب لوگوں نے مل کر کے بہت بڑا کام کیا ہے اور آج اس وقت درقی کے کام امن کو اور پھکتہ کرنے کے کام پولیس انتجامیہ عوام سب ہی مل کر کے کرنے کے لیے تیار ہیں آپ نے سکر کیا کہ جہاں پر سنما کچھ دن پہلے کھلا اور نبل ایل جی صاحب آئے اس کے ساتھ پلواما میں ایک تھیٹر بنا جس کا سائز جو لگنے لگ گیا ہے کہ شوٹا ہے کیونکہ زیادہ لوگ اس میں آ کر کے بچے اپنی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں جے ایسی جگہ ہیں جہاں پر بچوں کو بجرگوں کو پرواروں کو فیملیز کو سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے اپنے آپ کو اٹنٹیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے شنگر میں بھی ایسا ایک تھیٹر کھلا ابھی جے بات بھی ہے کہ ان چیزوں کو لے کر کے کچھ لوگ ہوں گے جن کے پیٹ میں درد ہوگا اب ان کے پیٹ میں درد ہوگا تو اس کی وجہ جہی ہے شاید کے لوگ اب اس میوسی کے محول سے اس سنگ دلی کے محول سے اس ماتم کے محول سے نکل کر کے پھر سے پروار کو بچوں کو ایک اچھا محول ایک پوزیٹیو محول دینا چاہتے ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جن کو موت اور ماتم سے ہی محبت ہے ان کو اس طرح کا بدلہ ہوا کشکوار محول کبھی بھی پسند نہیں آتا ایسے لوگ الگ لگ طرح کی رییکشنز بھی دیتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ عوام جنہوں نے تیس سال سے زیادہ عرصہ سفر کیا ہے وہ بچے جنہوں نے اپنا کھیل اپنی پڑھائی اپنی جندگی اس کے ساتھ کنٹیبیوشن ہے وہ کرتے رہیں گے آج اگر امن جہاں پر ہے تو اس کی رکھوالی ہم سے زیادہ لوگوں نے کرنی ہے کیونکہ جی امن لوگوں کے لیے ہے تاکہ امن کے محول میں ہی ترقی امن کے محول میں ہی اچھی جندگی بچر ہو سکتی ہے خوالی مجھے امید ہے کہ عوام بھی کرے گا اور عوام کے ساتھ ہم بھی کرے گی دی جی سنگھ how do you see the dynamics of Pakistan cross line of control support to the terrorism change post 2019 and what are the challenges foresee that you see in the coming winter months see the activities across by a neighbor they've been reasonably controlled but that doesn't mean that activities have come to an end there are still certain training camps across which are active they are launching pads which are active infiltration